مٹرو آج ہم اورکمی کا یہ بول بنائیں گے یہ بہت ہی سندر سا پیالہ ہے جس میں آپ کئی سارے ربر بینڈ، پیپر پن، پیپر خلپ سادھی رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک تھوڑے سے سخت کاغذ کا ایک چوکور لیں دس سنٹیپیٹر جس کی بھجا ہو سب سے پہلے چوکور کی آپ ایک مدھ ریکھا کو موڑے اور اس کے بعد میں کھول کر کے اس کے لمب وچ جو دوسری مدھ ریکھا ہے اس کو بھی موڑیں اس سے بیچ میں ایک پلس کا چن بن جائے گا پھر انہی دشاؤں میں آپ دونوں کرنوں کو بھی موڑیں یہ پہلی کرن ہے پھر کاغذ کو کھول کر کے گھما کر کے دوسری کرن بھی موڑیں پھر ان چاروں موڑوں کے بعد میں کاغذ کو موڑ کر کے ایک بڑا ترکون بنائیں اس کو وارٹر بوم بیس کہتے ہیں ابھی دیکھئے جو پہلی والی پرت ہے اس کی دونوں نوکوں کو آپ بلکل پاس لائیں مدھ ریکھا کے اور ان کی جو ٹپس ہیں ان دونوں ٹپس کو ایک دوسرے کے اندر پھنسا دیں ایک پنچ پرچ جیسا آکار بن جائے گا کاغذ کو پلٹیں اور پھر پشلی اور کے بھی دونوں سروں کو آپ مدھ ریکھا تک لائیں ان دونوں ٹپس کو بھی آپس میں انٹرلاک کر دیں اب یہ دیکھئے پنچ پوچ بن گیا ہے اور اس کا جو اوپر والی نوک ہے اس کو آپ نیچے تک موڑیں اچھی طرح سے اس کو کریس کریں آگے پیچھے اور اب آپ کا یہ بول یا پیالہ لگ بھگ تیار ہے دونوں ہم اوٹھے ڈال کر کے کھلی طرف سے اس پیالے کو کھولیں گے تو ایک سندر سا چوکور پیندے والا ایک سندر بول بن جائے گا اس بول میں آپ چھوٹے چھوٹے سے چیزیں رکھ سکتے ہیں جیسے رابر بینڈ ہیں پیپر کلپس ہیں پنس ہیں آدھی اس میں نہ کوئی گوند لگتا ہے اور بہت ہی سندر ایک بول ہے موسیقی موسیقی